اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں انگرگر فروڈ پر ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں اس کی ڈیولپ شلوار بھی تو میں اس کی میجرمنٹ سار سار لگ رہی ہوں آپ چیک کر لیجے گا یہ ہم پہلے سکرٹ پارٹ کٹ کر رہے ہیں اس کے لئے میں نے ٹین ایمز لینڈ لی ہے اور دبل پول میں اس کی فکٹیم انچ ہے اور یہ ہم اسے پور پول کر رہے ہیں یعنی کہ ہم دو پارٹ کریں گے سیف فرنٹ اور بیک کے لئے تو یہ فروڈ کی سکرٹ پارٹ ہو گیا اب اس کی اپراء بوڈی ہم کٹ کریں گے اس طرح سے یہ اب ہم نے وکل گئی یہ ٹو فولد ہے اور وہ فور فولد تھا اب اس طرح سے ہم نے اس کی لینڈ جو لی ہے وہ نائم میمنٹس تک لی ہے اور ایٹ میمنٹس تک ہم رکھیں گے اس کی یہ اس طرح سے پہلے ہم اس پیس کو الگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی شولڈر ارم ہال کے لئے پائی 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 پر کٹ کریں گے یعنی کہ پائی پیلوں تک آپ نے شولڈر رکھنا ہے اس طرح سے آپ بیٹھ میں سے گلائی دیں گے اور اوپر سے بھی ہافہ پنج کا مارجن رکھیں گے نیچے سے بھی آپ نے ہافہ پنج کی گلائی دینی ہے اس طرح سے اور فیٹنگ آپ اپنے اس ہاف سے رکھ لیجئے گا ورنہ سیونج تک صحیح رہے گی اور اس کے علاوہ آپ جو ہے ویسٹ یا نیک امر کیے سکس مائنٹ فنج تک رکھئے گا اس طرح سے اور نیچے سے بھی گول کر لیجئے گا پرسی بھی ہلکا سے ہم پھٹ کریں گے ترچہ کریں گے یہ ہمارے فروک کی کٹنگ ہو چکی ہے اب نیچے سے ہم نے اس کے تھوڑا سا اس کو بھی راؤنڈ کرنا ہے یہاں سے ون سے ہافیں سکا آپ اسے یہاں سے بھی راؤنڈ کریں گے اور باقی جو ہے اسٹیچنگ میں اس کی سارا ٹریک ہوگا اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ انگرکھا کا جو پیٹرن ہے وہ شیئر کیا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اور یہ ڈیفرنٹ ہے اب ہم جو لیپ شروباروں پٹ کریں گے اس طرح سے ہمیں درچہ کر لینا ہے 15 انچ پہ میں اسے اس طریقے سے مارک کر دی رہے جاؤں گے اور گلائے میں نشان لگا لوں گی اس طریقے سے 15 انچ پہ میں مارک کر رہے ہیں اسے اس طرح سے آپ مارک کریں گے جیسے ہم امریلہ کٹ بناتے ہیں سیم اس طریقے سے آپ نے ملانا ہے دکھونا کرکی یعنی کہ آپ ٹائنگل کرکی اسے اس طریقے سے پٹ کریں گے یہ لیکن اس طرح سے ہماری ٹوڈرک شروبار ریڈی ہوگی ٹو انچ کا اپنے گیر پٹنا ہے اس چیز کا دھیان رکھئے گا آپ اور اس کے پاس ہم ٹوڈرک شروبار رہے ہیں آپ کی لئے کٹنگ کر لیں گے 5 انچ تک آپ رکھیں میں 5.5 انچ تک رکھ رہی ہوں کیونکہ اوپر سے اس کا بیلٹ بھی آنا ہے تو ہماری میجرمٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اس طرح سے اب اس میں اسے سینڈر سے میں اسے کٹ کر رہے ہیں یہ دو سیڈے ہیں اس طرح سے میں رکھے آپ کو رکھاتے ہیں یہ کس تری کس لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے اب ہم بیلٹ کٹ کر لیں گے بیلٹ کے لئے میں لیول پول کپڑا کر رہی ہوں اور جتہاں مجھے چاہئے اس حساب سے میں کپڑا رکھ لوں گی یہ دیکھیں یہ پور پول میں ہے اس کی ویٹ 6 انچ تک ہے اور میں اس کی لیند بھی 6 انچ تک لیے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا پول ہوگا اور اس کے بعد پور شہریا کے ساتھ اس کی پوری لیند کمپیٹ ہو جائے گی اب ہم آگے اسٹیچنگ کی طرح تو اسٹیچنگ کے لئے ہم میں پہلے اس کا میک رکھ کر لینا ہے تو میک کی میں ویٹ کروں گی 2 انچ تک اور ڈیپٹ ہوں گی میں 3 انچ تک اور اسے وی شیپ میں ہم کٹ کریں گے کیونکہ ہم رکھا سٹائل میں بنانا ہے تو ہم نے پورا انچے تک اسے کٹ ڈالنا ہے اس سے پہلے جو میں نے انگرکھا بنایا تھا اس میں میں نے ڈیریک اوپر سے ہی ساری لیسیج وارا ڈیوز کی تھی اس میں ہم کٹ کریں گے اور پھر کبھی نیچ ٹائم میں جو بناؤں گی تو وہ ریل والا انگرکھا جو ہوتا ہے اس کی کٹنگ انشاءاللہ میں آپ اسے شیئر کروں گی بہت جل ابھی فلحال اس کی مبنا رہی ہوں اچھا یہ بیچ میں سے کٹ کرنے کا بھی ایک لیزن ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ میں اسے اس طرح سے کٹ کر کے جو بنا رہی ہوں اچھا یہ وہاں کپڑا ہم ڈیوز کر سکتے ہیں ایزا پائپنگ کے طور پر لیکن یہ میں ڈیوز نہیں کروں کیونکہ یلو کلر ہے تو اس پر یہ کلر آ سکتا ہے اس وجہ سے تو پائپنگ مجھے اس کلر کی ملی نہیں تو یہ والی پائپنگ لیس والی پائپنگ ہے یہ میں ڈیوز کرنے والی پوری ڈریس پر اس طرح سے اثر وائز آپ چاہیں تو پوری لیس بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہ اس سیٹ سے لگا لوں گے اس طرح سے ایک سیٹ پر اور دوسری سیٹ سے پوری لگا دوں گے سٹیچ کر کے پر میں دکھاتے ہیں آپ تو یہ لگا دیں میں نے اب دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے رکھ کر سٹیچ کرنا ہے اس کی رکھ کچھ اس طریقے سے آئے گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کا پلیکٹ ریڈی کر لیتے ہیں نیچے سے یعنی کہ ایک اور کپا ہم اس پر لگائیں گے اس طرح سے پٹی لگائیں گے اس پر اور پیچھے کی طرف موڑ دیں گے یہاں سے سٹیچ کر کے فرنٹ کی سیٹ سے سٹیچ کریں گے اور بیک سیٹ پر موڑ دیں کیونکہ یہاں سے ہم نے اس بٹن ہوگا لگانے ہے تاکہ بی بی کا سر جو ہے وہ آسانی سے نکل سکے تو ایسے تو ہم بیک سیٹ پر پلیکٹ بناتے ہیں لیکن میں فرنٹ سیٹ پر بنا رہی ہوں اس طرح سے جو میں نے اس سے پہلے اڈریس شیئر کی تا اس میں میں نے بیک سیٹ پر پلیکٹ رکھاتا تھا یہ دیکھیں یہ بھی لگا لیا اب ہم اس کے سلیپس کی جگہ پر اس کو پائپنگ کر دیں گے یہاں سے دونوں سائیڈوں پر دونوں طرف میں نے پائپنگ کر دی ہے اب ہم اس کے سکٹ پارٹ پر فرنٹ لگا لیتے ہیں دونوں سائیڈوں پر میں فرنٹ لگا لوں گے اس کے اس طرح چھوٹ چھوٹی کر کے جتنی گھنی پلیٹ ہوں گی اتنا زیادہ خوبصورت لگے گا یعنی پلیئرز کا زیادہ لگے گا اس طرح سے اب یہ سکٹ پارٹ ریڈی ہوگے اب دونوں سائیڈوں پر رکھ کر میں پہلے سٹیچ کر لوں گے کیونکہ میں نے بلکل اس کے برابر ہی اپریٹس لگائی ہیں یہ اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے دونوں سائیڈیں میں سٹیچ کر لیں اس کے بعد ہم فٹنگ کریں گے اس کی اچھا سی اتنے کوئی خاص فٹنگ نہیں ہوتی یہ تھوڑا سا لوز رکھنا ہوتا ہے تو یہ ویسے بھی سمر ہے تو لوز لوز خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد ہی جو پیچھے سے لاز تھی اس کو بھی میں نے سٹیچ کر لیا اور میں سے ساری پائپنگ کر لوں گے اب آ جاتے ہیں ٹیوڈیٹ چلوار کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی پائپنگ کریں گے اور یہاں سے میں پائپنج تک مارک کروں گے اسے پائپنج تک ہم اسے اوپن رکھیں گے باقی سارا بند کریں لیکن میں پورا اس کی سائیڈوں پر پائپنگ کروں گے یہ دیکھیں یہ میں پائپنگ کر لی دکھاتے ہو میں اوپن کر کے ابھی یہ دیکھیں میں نے پوری اوپر سے لے کے نیچے تک پوری پائپنگ کیا ہے اس کے اس کے پاس ہم اس کے پروش آریا سٹیچ کر لیں گے یہ میں نے سٹیچ کر لیا یہ دیکھیں اسٹیچ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہوگا یہ یہاں سے اس طرح اس کے پاس یہ ہمارا بیلٹ ہے بیلٹ ہم جب ریڈی کریں گے اوپر سے اس کے لاسٹک کی جگہ بنائیں گے اور پھر اس پر چھوٹ چھوٹی پیٹس ڈالتے ہیں ہم اس سے سٹیچ کر لیں گے پیٹس ہمیں سین دکھنے ہوں گے آگے اور پیچھے کی اب میں نے یہ تھوڑ تھوڑا سٹیچ کر لیا اسے تاکہ یہ کلے نہیں ایک میں نے سٹیچ کر لیا اب دوسرا بھی میں سٹیچ کر کے بیلٹ کے ساتھ جوائنٹ کر لیں گے میں اوپر سے لاسٹک کی جگہ بنائیں گے اور تھوڑی سی جگہ لاسٹک کیلئے چھوڑی ہے اس کے بعد یہ پیٹس ڈالتے ہیں ہم اس کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اور یہ آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھا دی رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہم نے پیٹس بلکل ایک اور لگائی ہیں اس کے اور یہ آپ ہم اس کے ساتھ ڈوری بھی ٹیچ کر دیں گے اور ساتھ میں بوٹی کی چھوٹ چھوٹی پتیاں بھی لگا لیں گے اس کے اور یہ ہے اس پیٹس کی فائنل لوگ یہ دیکھیں اب ان کے کچھ اس طریقے سے ریڈی ہوا ہے یہ پتیاں میں نے ساری اٹیچ کر لی دیں تھوڑے سے پتے سٹیل لیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں بٹن اٹیچ کرنا ہے اور یہ ڈوری بھی ہمیں ساتھ لگا لیں اور ٹائپنگ ہم نے چادوں طرف لگائی ہے ٹلک کے آگے اور پیچھے دونوں طرف اس طرح سے میں نے اس ویڈیو میں اسٹیچنگ پوری پروپر طریقے سے نہیں دکھائی کیونکہ اسی ویڈیو کافی لیندھی ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو پاس سمجھنا ہی ہوگی اور یہ ہے اس کی ٹیلپ شلوار اس طرح سے یہ دیکھیں پورے کمپیٹ بننے کے بعد کتنی اچھے لکھ آ رہی ہے اس کی اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں میں اس کو جاب ضرور ہوں گی اور اس کے علاوہ ٹیلپ شلوار کی اگر آپ کو سٹیچنگ سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر میں اس پر ویڈیو ایک ڈیٹیل سرن بنا دوں گی انشاءاللہ وہ اتنی کوئی بڑی نہیں ہوگی لیکن سٹیچنگ اس میں انوالو رکھوں گی اور یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پلین ہے اور جو میں نے اس سے پہلے انگرکھا پروک بنایا تھا اس کے ساتھ میں نے افغانی شلوار میں آئی تھی اور اس کے ساتھ کیوڈیپ شلوار کے پیئر کیا ہے تو کیسے لکھیں آج کی ویڈیو یہ ڈیزائن کیسا لگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسٹرائک کیجئے گا ایسی ہی مزید ویڈیوز کیلئے انشاءاللہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی یوزفل ویڈیو لاتی رہوں گی ویڈیو پسند آئے تو لیکھ لائک ضرور کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو کمنٹ کی ضرور کر کے بتائے گا ملتے نیکس ویڈیو میں خیال رہے گا